اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے کرڑ کی کریٹ ٹاپک بھی کر لیا ریڈ ٹاپک بھی کر لیا اپ ڈیٹ ٹاپک بھی کر لیا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہم اپنا ڈیٹا مایو سکوئل سے ڈیلیٹ کیس طرح کر سکتے ہیں ایک بٹن کی طرح تو چلیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک فنکشن بنانا ہے فنکشن کیلئے ہم کہاں جائیں گے فنکشن کیلئے ہم جائیں گے کنٹرولر میں تو ہم نے جانا ہے ایپ ایپ میں ہم ایش ٹی ٹی پی کنٹرولرز کونٹ ہمارے کنٹرولر کا نام یہ ہم نے جو اپ ڈیٹ کا فنکشن بنایا ہے اس میں ہم شو بھی کر سکتے ہیں ڈیٹا یہ ہم نے فیچ کے لیے بنایا اور ہم ایک فنکشن بنائیں گے جس کا نام ہم دیتے ہیں ڈیلیٹ public function delete public functions delete small bracket open and close dollar id last میں curly bracket open and close اس curly bracket میں ہم نے کیا کرنے dollar data equals to mod double column find find small bracket open and close dollar id dollar id last میں semicolon اس کے بعد dollar data minus greater than delete delete اور small bracket open and close last میں semicolon اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے return redirect small bracket open and close double code جس طرح ہمارا data delete ہو تو یہ کس پیج پہ آنا چاہیے ہمارے read کے پیج پہ آنا چاہیے جس ڈیٹا جس پیج پہ ہم نے ڈیٹا فیج کیا ہوا ہے تو ہم نے read کے پیج پہ یہ redirect کروا دیا last میں ہم کر دیں گے اس کا semicolon اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ایک button لینا ہے view کے پیج جس پیج پہ ہم نے ڈیٹا فیج کیا ہے اسی پیج پہ تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم نے جانا ہے resources resources میں view view میں read.blade.php کیونکہ اس پیج میں ہم نے ڈیٹا فیج کیا ہے اس لیے ہم اسی پیج پہ ایک button لیں گے delete کا اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ delete کا button کہاں ہمیں چاہیے اور کس طرح ہمیں show ہوگا terminal new terminal تو ہم نے یہاں کرنا ہے php artisan serve اس کو ہم لگاتے ہیں enter اور اس کو follow link تو ہمیں یہ show کر دے گا کہ آپ کا یہ دیکھیں ہم نے جانا ہے read کے پیج میں forward slash read اب دیکھتے ہیں یہ جو error آرہا ہے اس error کے لیے ہم کیا کریں گے connection stable نہیں ہے اس stable کرنے کے لیے ہمیں چلانا ہے زیم کیونکہ server پہ یہ چلے گا تو server اس کے لیے ہم نے on کرنا پڑے گا تو جس طرح ہم اس کو کر دیں apaji start اور my school بھی start کر دیں گے تو ہم نے پھر سے refresh کرنا ہے جس طرح ہم refresh کریں گے تو my school کا data ہمارے پاس سامنے آ جائے گا اس کو ہم پھر سے اٹھا کے my school php artisan server کروا دیں گے پھر سے ہم کر دیں گے اس کو follow link اب data اس کا fetch ہو کے آ جائے گا read کے page یہ دیکھیں data fetch ہو کے آ گیا ہے اب ہم نے یہاں ایک button لینا ہے delete کا update کیا update کے button سے ہم اس password اور email کو update کر سکتے ہیں اب delete کے button سے ہم نے یہ data delete کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کریں گے اپنے code میں جائیں گے اور code میں جانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس table data کے بعد ہم نے پھر سے ایک table data لینا ہے table data اور small bracket table data close اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے a hyper reference href اور double code semi column اس کے بعد ہم نے کرنا ہے a close href میں ہم نے کیا لکھنا ہے href میں ہم لے لکھنا ہے double curly bracket open اور single code forward slash delete کا page ہم جو function بنایا ہے اس کی ہم نے location دینی delete اس کے بعد small bracket open اس کے بعد سنگل کوٹ ہم نے close کر دینا اور dot dollar item ہم لکھنے item اس لئے ہم لکھ رہے ہیں کیونکہ mods ہمارے table کا نام اس کو ہم نے assign کیا ہے item اس لئے ہم یا item لکھ رہے ہیں اور large large bracket open and close single coat id جو بھی data ہوگا delete وہ id کے through ہوگا اور double curly bracket close یہ جو button ہم نے لیا اس button کو simple ہم نے copy کرنا ہے اور یہ ہم کر دیں گے ایک tag میں paste update کی جگہ پہ ہم کر دیں گے delete delete اور button color primary کی جگہ پہ ہم کر دیں گے danger danger اب ہم نے اس کو paste کر نیا یہ delete کا button آ چکا ہے اب ہم یہ دیکھیں یہ delete نہیں ہوگا جس طرح ہم delete پہ click کریں گے تو یہ not found کر رہا ہے اس لیے کیونکہ ہم نے اس کی location نہیں دیا تو root میں جانے کی لئے ہم نے کیا کرنا ہے root web dot php اور ہم نے اس کی location دینی ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے root root اور double column double column کے بعد کیا کریں get small bracket open close single coat delete page کی location دیں گے delete کے بعد curly bracket open close dollar id curly بعد ہم نے یہ single coat close کر دی اس کے بعد ہم نے کومہ large bracket open close controller count ہمارے controller name اور double column class small bracket open close class comma single coat delete ہمارے function کا نام delete function ہمارے controller میں function کا name ہم class اور function کا نام ہم delete رکھنا چاہ رہے اور last میں ہمارے بات semi column آ جائے گا اب ہم جو data delete کریں گے وہ delete ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں کس طرح page refresh کرتے ہیں اور second number data ہم دیکھ لیتے my school میں بھی تو ہم نے کیا جانا my school میں اور جو ہمارے my school میں جو table بنایا ہے اس میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ delete ہو رہا ہے کے نہیں ڈالاویل موڈز یہاں دیکھیں دو ڈیٹا ہے ون ٹو اور ہم نے یہاں دیکھیں یہاں بھی دو ڈیٹا ہے ہم نے second one delete کرنا ہے تو ہم نے دیلیٹ پہ کلک کیا یہ دیکھیں second one جو ڈیٹا ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے اور ہم نے یہاں دیکھنا ہے اس کو جس طرح ہم پیج کو دو ڈیٹا ہے میں تو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اب دو ڈیٹا ہیں جس طرح ہم پیج کو ریفریش کریں گے تو یہ دیکھیں number two ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے number one ڈیٹا بھی ڈیلیٹ کرنا ہے number one ڈیٹا بھی ڈیلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں دیکھتے ہیں ڈیلیٹ کوئی ڈیٹا اب ہمارے پاس نہیں رہا اب ہم ایک نیا ڈیٹا 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 ہم نے پیج پہ جانا ہے ہم نے welcome کا پیج بنایا ہے email ہم ڈالیں textwin at gmail dot com password 159753 159753 submit اب یہ دیکھتے ہیں یہ پیج refresh number 7 textwin 159753 اور اس کو ہم دیکھتے ہیں read کے پیج میں read کے پیج میں دیکھیں number 7 data آج چکا ہے اگر ہم اس کو update کرنا چاہیں تو update کے button بھی ہم click کریں اور اگر ہم اس کو delete کرنا چاہیں تو delete کے button پر جس طرح ہم click کریں گے تو یہ data delete ہو جائے گا میس سکویل سے بھی data delete ہو چکا تو آج کی ویڈیو میں ہم نے complete سیکھ لیا کہ کس طرح ہم اپنا data delete کر سکتے ہیں my school کے table سے بھی اور جو data ہم نے fetch کروایا ہے اس وحی سے بھی تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگا اگر کوئی بھی questions ہو کوئی بھی کی ریز ہو کی تو آپ مجھ کمنٹ میں پوچھ گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بہتانی پہنچیں اور آج کی ویڈیو تک ہماری جو کرڈ کا ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور نیکسٹ ہماری نیکسٹ ٹاپک جو لارا ویل کی ہے وہ ہماری سٹارٹ ہو جائے گی تو آج کیلئے اتنا کافی ہے اللہ حافظ